فیسے سواگت ایک نئی ویڈیو میں فرینس آج کے ویڈیو بات کرنے والا ہوں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا جو فوٹوز کلک کرتے ہیں وہ ایس ڈی کارڈ میں جائے تو کیسے آپ کر سکتے ہیں فرینس جیسے کہ آپ نے ایکسٹرنر میں میموری کارڈ لگائیں تو جو بھی فوٹو کلک کریں وہ آپ کا سیب ہو جائے میموری کارڈ میں یعنی کہ ایس ڈی کارڈ میں تو اس ویڈیو کے اندر یہی بتانے والا ہوں کہ اس سیٹ کو آپ کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں فرینس سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا فرینس اور جو بھی فوٹوز وغیرہ کلک کریں گے وہ سیدھا آپ کے میموری کارڈ میں سیب ہو جائے گا جا کر کے اور جب بھی میموری کارڈ نکالیں گے تو اس میں نہیں رہے گا میموری کارڈ میں رہے گا تو کئی لوگ چاہتے ہیں کہ میرا جو بھی فوٹوز ہے وہ انٹرلہ سٹوریج میں نہ ہو اور کیونکہ کئی بار یہ فورمیٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ میموری کارڈ میں بچا رہتا ہے ڈوکیمنٹس وغیرہ تو چلیے آپ جانتے ہیں اس کا فوٹوز کی بات کر رہے ہیں تو فوٹوز اس کو میموری کارڈ میں کیسے سیپ کریں گے اور فرینس آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل پر پہلی ہونا ہے تو چینل کو لائک شیئر ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوگا سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو اس طریقے کا انٹرفیس دکھے گا اس کے بعد آپ کو یہ تھیری لائن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سیٹنگ دکھے گا تو میں سیٹنگ پہ کلک کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سارے اپسنز دکھے گا تو آپ کو سب سے نیچے یہاں پہ آپ کو ایس ڈی کارڈ کا اپسن دیکھنے کو ملے گا بس آپ کو اس کو turn on کر دینا ہے اب کیا ہوگا کہ آپ کا جو بھی audio ویڈیوز وغیرہ جو بھی ہوگا وہ صرف save ہوگا آپ کو پتہ چل گئے فرنس مطلب sd card میں save ہوگا بس آپ کو صرف اس کو turn on کر دینا ہے جو بھی photos تھا وہ sd card میں آپ سے save ہوگا ویڈیو پسند آیا تو like share and subscribe کرنا مت بولے گا ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار and good bye